مرزائیوں نے مختلف ادوار کے اندر مختلف ذرائع سے پاکستان کے عالی منصبوں کے اوپر جو ہے وہ شامل ہو کر کے نقصان تو پہنچایا لیکن پاکستان کی سالمیت انشاءاللہ جو ہے وہ اس کو نقصان نہیں پہنچ سکتا یہ پاکستان قیامت تک قائم رہنے کے لیے مارز وجود میں آیا ہے تو یہاں سے حضور کو ٹھنڈی ہوائیں پہنچتی رہیں گی اور یہ وطن قیامت تک سلامت رہے گا تو مختلف ادوار میں ایسا ہوتا رہا تو پاکستان کے اندر دو چار دن سے گردش کرتی ہوئی خبر کہ آتف میاں مرزائی کو ایک اہم منصب پہ فائز کر دیا گیا اہل ایمان کے لیے سخت تشویش کا سبب تھی اور لوگ بہت بے چین تھے اللہ کا شکر ہے کہ آج کی جو تازہ خبر ہیں ان کے مطابق اس کو اس منصب سے اتار دیا گیا اور امت کے لیے یہ خوشخبری کی بات ہے خوشی کی بات ہے اور چونکہ پاکستان کے جو نازک حالات ہیں تو یہ حالات اس بات کے متحمل نہیں ہیں کہ ہم ہر دوست سڑکوں پہ ہوں اور ہر دوست احتجاجی قیفیت میں یہ امت رہے اس وقت پاکستان کو معاشی طور پہ معاشرتی طور پہ سیاسی طور پہ اقتصادی طور پہ آگے بڑھنا چاہیے اور اس کا موقع ملنا چاہیے تو شکر ہے کہ ہماری حکومت کو بروقت اس بات کی سمجھ آگئی اور میں کہتا ہوں کہ یہ مرزیوں کی زلط ہونی تھی سات ستمبر کو انیس سو چہتر کو غیر مسلم قرار دیے گئے اور آج بھی سات ستمبر ان کے لیے پھر بھاری ثابت ہوا اور ان کے لیے آج پھر ایک نیا تازیانہ لے کر کے آیا اور امت مسلمہ فرحت و انبسات کی کیفیت میں ہے یہ خاکوں کا مسئلہ ہوا تو جس انداز سے اس کو حل کیا گیا اللہ برکت دے اگرچہ یہ مسئلہ پوری طرح حل نہیں ہوا چونکہ جب تک یہ امت غالب نہیں ہوتی اور احیاء خلافت نہیں ہوتا تو اس وقت تک ہم اپنے آقا و مولا کی ناموس کی حفاظت صحیح معنوں میں نہیں کر سکتے تو وہ تب ہی ممکن ہے کہ اللہ پاکستان کو اتنی قوت عطا کرے اتنی طاقت ہو اتنی توانائی ہو کہ وہ پوری قوت سے دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر سکے اور پاکستان کی ہاں اور پاکستان کی نامیں پوری دنیا کے فیصلے ہوں اور انشاءاللہ وہ دن آنے والا ہے وہ وقت آئے گا کہ پاکستان دنیا کا ایسا ملک ہوگا زمانہ دیکھنے کے لیے آئے گا انشاءاللہ ستر سال ہم نے مشکلیں مصیبتیں تکلیفیں جھیلی ہیں مشکلوں کے بعد ہی قومیں آگئے بڑھتی ہیں تو آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں پرسوں نہیں تو اگلے دن انشاءاللہ ہم بہتری کی طرف جو ہے وہ گامزن ہونا ہی ہونا ہے انشاءاللہ اللہ نے سرخرو کرنا ہے کامیاب کرنا ہے آپ جہاں جس منصب پہ بھی ہیں آپ اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے کے ساتھ نبھائیے قوم سازی کی کوششوں میں لگ جائیے ایک سال معاشرہ تشکیل پائے ہمارے رویے ہمارا طرز زندگی ہمارا انداز معاشرت بہت خوبصورت ہو بحیثیت مسلم قوم ہم آگے بڑھیں تو پھر انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہم سربلند بھی ہوں گے اللہ میرے وطن کو سلامت رکھے اللہ میرے ملک کو امن اتا کر دے آج یوم فضائیہ بھی ہے اور تاریخ کا وہ انوکھا واقع ہوا ایک منٹ کے اندر محمد محمود عالم نے ایک منٹ کے اندر دشمن کے پانچ جہاز گرائے تھے یہ تاریخ کا انوکھا باب ہے آج تک اس ریکارڈ کو کوئی توڑ نہیں سکا یہ ہے ہمارے شہینوں کی پرواز اور یہ ہے میرے جوانوں کی حمد ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے یہ مٹی بڑی زرخیز ہے اس میں سے کیسے کیسے موتی اور کیسے کیسے ہیرے اس ملک سے نکلتے ہیں ہمارے حکمرانوں نے ہمیں لوٹا ان کے پیٹ ہی نہیں بھرتے تھے اور جو ہمارے ساتھ ستر سال یہ گدنے نوچتی رہیں تو ہمارا ٹیلنٹ بھی زائع ہوا ہمارے لوگ بھی زائع ہوئے لیکن انشاءاللہ یوسفِ گم گشتہ بازائد با کنان غم مخور قلبہِ احزان شود روزِ گلستان غم مخور حافظ شیرازی کہتے ہیں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے یوسف پلٹ کے دوبارہ کنان میں آ جائے گا قلبہِ احزان ایک دن روشن ہو جائے گا کتنی دیر تک ہم دکھ جی لیں گے انشاءاللہ وہ وقت اب قریب آ گیا ہے کہ پاکستان پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ عزت کی اس میراج پہ پہنچنے والا ہے جو ہم کہیں کہ زمانہ وہ ہی کرے گا انشاءاللہ تو پھر انشاءاللہ جو ہے وہ اس ملک کی حالت دیکھنے والی ہوگی ہمارا تو جینا مرنا اس ملک کے لیے ہے ہماری زندگی کی ایک ایک سانس اس ملک کے لیے ہے ہم نے کبھی بھی اس ملک کو چھوڑ کے نہیں بھاگنا ہم نے دوسرے ملکوں کے پاسپورٹ نہیں لیے ہوئے کہ ہمیں یقین ہی نہ ہو اس ملک پہ ہمارے ماں باپ نے اپنے اباوج داد کی کبریں چھوڑی تھی اس ملک کے لیے اس لیے ہماری آخری مٹی بھی اور ہمارے جسم بھی اس ملک کی آغوش میں سمویں گے یہ محبتوں کا نگر ہے یہ پیار کا شہر ہے یہ عقیدتوں کا رنگ ہے مدینہ تل منورہ اور مکہ تل مکرمہ کے بعد اگر کسی مٹی کو چومنے کو جی چاہتا ہے تو وہ عرض وطن پاکستان کی مٹی ہے تو یہ ہماری امیدوں کا مرکز ہے ہماری عرضوں کی آماج کا ہے ہماری تمناوں کا مسکن ہے یہ دیس اس سے بے لوس پیار کیجئے اس سے محبت کیجئے انشاءاللہ یہ ملک بہاروں کا دیس آگے بڑھتا چلا جائے گا اللہ میرے ملک کی حفاظت فرمائے